ہیلو دوستوں ویلکم ٹو لیم مووی دوستوں مووی شروع ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کچھ گھوڑے آئس لینڈ کے برفانی علاقے میں ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ان کی طرف ایک شور جیسی آواز آتی ہے جسے سنتے ہی وہ سبھی گھوڑے اپنا راستہ بدل کر دوسری طرف بھاگنے لگتے ہیں نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بھیڑ ایک گودام میں ہوتے ہیں اور وہاں بھی وہی آواز ان کی طرف آتی ہے اور وہ بھی در کر گودام کے دوسرے کمرے میں بھاگ جاتے ہیں اتنے میں ایک بھیڑ جو کہ پریگڈنٹ ہوتی ہے وہ بھاگ نہیں پاتی اور انڈ میں آہستہ سے آتے ہوئے زمین پر گر جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ماریا اینڈ اینگوار جو ایک کپل ہوتے ہیں اور یہ فارم انہی کا ہوتا ہے وہ یہی رہتے ہیں اور یہ سبھی جانور انہی کے ہوتے ہیں وہی ان کی دیکھ بال کرتے ہیں اور وہی بھیڑ کے بچوں کی ڈیلیوری بھی کرتے ہیں اور اسی طرح ایک دن ڈیلیوری کرتے ہوئے انہیں ایک بھیڑ سے جنم لی ہوئی عجیب بچی ملتی ہے دوستوں وہ بچی کوئی نورمل نہیں ہوتی اس بچی کا پورا شریر انسان کا اور مو اور ایک سیدھا ہاتھ بھیڑ کا ہوتا ہے دوستوں ماریا کی ایک بچی پہلے ہی مر چکی ہوتی ہے جس کا نام ایڈا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے کوئی اولاد نہیں ہوتی اس لیے ان کو اس سے اتنا لگا ہو جاتا ہے اور اس کا نام بھی ایڈا رکھ کے وہ لوگ اسے اپنا مان کر پالنے لگتے ہیں لیکن دوستوں اگلے ہی دن سے بھیڑ کی ماں کسی طرح گودام سے نکل کر ان کی کھڑکی پہ شور کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسے اگنور کرنے کے لیے یہ لوگ کھڑکی بھی بند کر دیتے ہیں اور روز بچے کو اس سے بچانے کے لیے اسے بھگا دیتے ہیں پھر ایک دن یہ لوگ دونوں کام پر نکلتے ہیں روز کی طرح اور واپس آنے پر ان کو وہ بچی گھر پہ نہیں ملتی پریشان ہو کر دونوں باہر ڈونڈنے نکل جاتے ہیں کافی دیر بعد تھک کر ہار ماننے ہی والے ہوتے ہیں کہ دور سے بھیڑ کی آواز آتی ہے اور وہ انہیں اسی بھیڑ کے ساتھ ملتی ہے وہ بھیڑ سے بچی ڈلیتے ہیں پھر بھی وہ بھیڑ پیچھے بھاگتی ہوئی آتی ہے ان کے لیکن ماریا غصے ہو کر چلاتی ہے اور اس بھیڑ کو بھگا دیتی ہے دوستو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی میں تین لوگ ایک شخص کو ڈگی میں سے نکال کر پھینک کر چلے جاتے ہیں اور یہاں دوسری طرف ماریا کو ایک سپنا آتا ہے جس میں بہت ساری بھیڑ جن کی آنکیں خوفناک طریقے کی ہو رہی ہوتی ہیں یہ دیکھتے ہی بس آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کھڑکی پہ جا کے دیکھتی ہے تو آج بھی وہ بھیڑ پھر سے شور کر رہی ہوتی ہے بچے کے لیے ماریا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ باہر جا کر اسے گن سے شوٹ کر دیتی ہے اور پھر پاس میں ہی پڑے ایک گڑے کو خوت کر اسے وہیں دفنا دیتی ہے یہ کرتے ہوئے اسے وہ گاڑی والا آدمی چھپ کر دیکھ لیتا ہے دوستو اگلے دن ہمیں پتا چلتا ہے وہ گاڑی والا آدمی اینگوار کا بھائی پیٹر ہوتا ہے اور وہ ان کے پاس رکنے آیا ہوتا ہے وہ پہلے ہی دن اس بچی کو دیکھ کر بہت احران اور پریشان ہوتے ہیں اور وہ ایڈا کو ایک جانور ہی مانتا ہے یہاں تک کہ اسے ایک دن جانوروں کی طرح گھاز بھی کھلا دیتا ہے اتنے میں اینگوار اسے دیکھ لیتا ہے اور غصہ بھی ہونے لگتا ہے اینگوار اسے کہہ دیتا ہے تم یہاں جتنے دن رہنا چاہو رہ سکتے ہو لیکن ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرو ہمارے لیے وہ بچی ہے اور ہمارے گھر کی خوشی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں نیکس ڈے وہ ماریا کے ساتھ فیزیکل ہونے کی کوشش کرتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا پہلے بھی افیر رہ چکا ہے لیکن ماریا وہ سب بھول چکی ہوتی ہے اور اینگوار اور ایڈا کے ساتھ خوشی خوشی ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکی ہوتی ہے اور یہی بات پیٹر سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ ایک صبح ایڈا کو مارنے کے ارادے سے چھپ کر باہر لے جاتا ہے لیکن اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ شوٹ نہیں کر پاتا اس کا دل بدل جاتا ہے اور اگلے دن سے وہ اس حقیقت کو ایکسپٹ کر کے ایڈا کے ساتھ خوشی سے رہنے لگتا ہے اس کا پیارا انکل بن کے نیکس ڈے دوستوں پیٹر ایڈا کو لے کے مچھلی کے شکار پر نکل جاتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اینگوار اور مارگے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں واپسی پر وہ ٹریکٹر خراب ہو جاتا ہے جس میں پیٹر گیا ہوتا ہے اور وہ اس ٹریکٹر کو پیچ راستے میں چھوڑ کر پیدل آ جاتا ہے اور گھر آ کے گصہ ہوتا ہے لیکن مود بنائے رکھنے کے لیے اینگوار اسے شراب آفر کر دیتا ہے پھر وہ لوگ پارٹی کرنے لگتے ہیں اور اس بیچ ایڈا گھر سے باہر آ جاتی ہے اور اسے وہی خوفناک آواز سنائے دیتی ہے جو پہلے سبی جانوروں کو ڈر آ دیتی تھی وہاں ان کا کتہ بھی ہوتا ہے وہ اس آواز کی طرف بھاگتا ہے لیکن کوئی اسے مار دیتا ہے پھر ایڈا ڈر کے اندر آ جاتی ہے اور اینگوار نے زیادہ پی لی ہوتی ہے اس لیے وہ ایڈا کو لے کر سو جاتا ہے باہر پیٹر بھی نشے میں پھر سے ماریا کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے منع کرنے پر وہ اسے بلیک میل کرتا ہے کہ کیا ایڈا کو پتا ہے کہ اس کی ماں کو مار دیا ہے تم نے یہ سن کر وہ پیٹر کے ساتھ فزیکل ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور پھر دھوکے سے اسے روم میں بند کر دیتی ہے اگلے دن ماریا پیٹر کو لے کر گاڑی میں نکل جاتی ہے اور بس سٹاپ پر روک کر اسے کہتی ہے ایڈا ایک نئی زندگی کی شروعات ہے تمہارا یہاں سے جانا بہتر ہے پیٹر بھی کل رات کی گلتی کے لئے شرمندہ ہوتا ہے اور ماریا کی بات مانتے ہوئے یہاں سے چلے جاتا ہے ماریا اسے کچھ پیسے بھی دیتی ہے اور ہستے ہوئے اسے بائے کر دیتی ہے دوسری طرف دوستو اینگوار اٹھ کر دونوں کو ڈھونڈتا ہے اور نہ ملنے پر ایڈا کے ساتھ ٹریکٹر ریپیر کرنے باہر آ جاتا ہے اور وہ اپنے کتے کو بھی آواز دیتا ہے پر وہ اسے نہیں ملتا کیونکہ اسے نہیں پتا پر وہ مر چکا ہوتا ہے بہت کوشش کے بعد بھی وہ ٹریکٹر نہیں بن پاتا اور پھر مچھلی کے شکار پر وہ ایڈا کے ساتھ نکل جاتا ہے دوسری طرف دوستو ماریا خوشی خوشی گھر آ رہی ہوتی ہے اور گھر آنے کے بعد ان دونوں کے نہ ملنے پر گھبرا کر گھر سے باہر آ جاتی ہے اور ایک گن شوٹ کی آواز سنائے دینے پر وہ گھبرا کر اس کی طرف بھاگتی ہے اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گولی اینگوار کو لگی ہوتی ہے وہ بھی ڈیریکٹ نیک میں اور اسے مارنے والا کوئی اور نہیں دوستو ایڈا کا اصلی باپ ہوتا ہے جو کہ بلکل اسی کی طرح دکھنے والا آدھا انسان اور آدھا بھیڑ ہوتا ہے اور اسی نے کتے کو بھی مارا ہوتا ہے یہ اس کی آواز ہوتی ہے جو سب ہی جانوروں کو شروع سے سنائے دیتی تھی اور وہ ڈر کر بھاگ جاتے تھے وہ اسے مار کر ایڈا کو نہ چاہتے ہوئے بھی لے جاتا ہے ایڈا رو رہی ہوتی ہے اینگوار کو دیکھ کر پر وہ اسے لے کر پہاڑوں کی طرف جہاں انسان نہیں ہوتے وہاں چلے جاتا ہے اور یہاں ماریا ایڈا کو دیکھتے ہی اس کی باہوں میں وہ دم توڑ دیتا ہے وہیں کھڑی ہو کر وہ نہ امیدی کیا اظہار کرتے ہوئے روتی ہے اور پہاڑوں کی طرف اسی بھیڑ کی موجودگی محسوس کر کے اینگوار اور ایڈا کے چلے جانے کا گم مناتی ہوئی تکلیف سے آنکھیں بند کر لیتی ہے کہ نہ وہ پہاڑوں میں جا سکتی ہے اور اب اینگوار نہیں رہا اور یہی ہماری مووی ختم ہوتی ہے ہوپسو دوستو آپ کو اچھی لگی ہو انٹل نیکس ٹائم تک کیر بہ بائی